ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان میں نے ایک جگہ پڑا تھا کہ ایک جاہل انسان معاشرے کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا ایک پڑا لکھا جاہل معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی زندہ اور جیگتی جاگتی مثال یوٹیوبر انجینئر مرزا ہے یوٹیوبر انجینئر مرزا ایک کلیم کرتا ہے کہ وہ فرقواریت ختم کر رہا ہے حالانکہ سب سے زیادہ فرقواریت یہ شخص پھیلاتا ہے یہ یوٹیوبر کلیم کرتا ہے کہ میں لوگوں کو اسلام سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے جبکہ سب سے زیادہ یہ نوجوان نصر کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اتنا اندہ ہو چکا ہے اپنے مشن کے لیے کہ یہ صحابہ کی گستاخی کرنے سے بھی باز نہیں آتا یہ ایسا شخص ہے یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک سرجن ایک ڈاکٹر یوٹیوبر آ کر کہے کہ میں آپ کو آپریشن کرنا سکھاؤں گا لیکن اس کا شرط یہ ہے کہ آپ کو تمام ڈاکٹر سے سرجن سے نفرت کرنی ہوگی یہ پوسیبل نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کو دین سکھا رہا ہوں لیکن دین سکھانے والوں سے نفرت کرنے کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رونگ نمبر ہے میں دوبارہ سے انجینئر مرزا پر کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں حالانکہ اس پر ویڈیو بنانے میں مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ وقت کا زیاہ ہے یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو لگتا ہے کہ بس دنیا اس کے کمرے میں ہے اور اس کے کیمرے پر ہے اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے مجھے ایک نوٹیفکیشن آیا جس میں میں نے دیکھا کہ اس نے لکھا ہوا تھا ہے مفتی صاحب آن لائن آ جائیں میں نے ویڈیو دیکھی تو پتا چلا کہ یہ مفتی تارک مسود صاحب کو دوبارہ سے چیلنج کر رہے ہیں اس کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو دیکھاؤں گا جس میں اس نے تبلیغی جماعت پر کتنا بڑا الزام لگایا ہے یہ بھی میں آپ کو اس بادرے میں اسی ویڈیو میں ایکسپوز کروں گا اس شخص کو خیر اس نے یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب آن لائن آ جائیں مجھے ویڈیو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور مجھے یہ اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص کتنا پاگل ہو چکا ہے کہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ اس نے مفتی صاحب کو کہا کہ آپ جہلم آئیں میں ٹکٹ بے جوں گا آپ جو ہے مفتی تکی عثمانی صاحب کو لے کر آئیں اپنے بڑوں کو لے کر آئیں یہ کریں وہ کریں باتیں کرتا رہا قیامت تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو انٹرنیٹ ہے یہ تو مزاق چل رہا ہے مفتی صاحب تو سیریس ہو گئے مفتی صاحب جہلم پہنچ گئے وہاں پر جتنی زلالت اس شخص کو اٹھانی پڑی شاید ہی کسی کو اٹھانی پڑی ہو وہ لوگ جو اس کے فالوورز تھے جو اس کی وجہ سے ویڈیوز بنا کر مجھے گالیاں دیتے تھے انہوں نے میسج کر کے معافی مانگی مجھ سے اور باقاعدہ اس کو فالو کرنے سے ہمیشہ توبہ کر لی لیکن یہ شخص ابھی بھی باز نہیں آیا خیر آپ ذرے اس کی ویڈیو ملائزہ کر لیجئے پھر میں آپ کو کومنٹس بھی دکھاؤں گا کس طریقے سے لوگ اس کو کیرنگ بھی بھاگ تو آپ گئے تھے یہ ویڈیو ملائزہ کر لیجئے قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کو ناکو چنے چپوانے کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ میں مفتی تارک مسعود دیوبندی حافظہ اللہ تعالی سے مخاطب ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے میری ذات کے اوپر جھوٹے عزامات لگا رہے ہیں میں نے بارہا آپ اور آپ کے بڑوں کی طبیعت ساتھ کی ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں لیکن آپ لوگ چونکہ ہڑ درمی پہ اترے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز کے اوپر ابھارنے اب آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی منافقت سے بھری ہوئی ویڈیو کہ مفتی تارک مسعود دیوبندی یہ اس کو کہتے ہیں فرقواریت پھیلانے یہ ہے فرقواریت پھیلانے کی زندہ مثال اس کے بعد اس نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کا نام کتنے عدب سے لیا یہ عدب صرف اور صرف وہ تنزیت تنز مارنے والی عورتیں نہیں ہوتی یہ صرف وہ طریقہ ہے یہ تنز مارا ہے اس نے یہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس کے دل میں تو نہیں بٹھا ہوا لیکن اس کی پرانی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں جب یہ جوش میں آتے ہیں پھر یہ صحابہ کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے آپ ملائزہ کر لیجئے اب آپ نے یہ بھی دیکھ لی اس کا یہ دوغلاپن اب اس نے اس سے پہلے بھی چیلنج کرنا تو اس کی عادت پتہ نہیں بچپن سے چیلنج کرتا آ رہا ہے یا چیلنج ہار ہار کے اس طرح کا ہوگئے یہ بھی ایک بیماری ہے جو انسان ہر وقت چیلنج ہارتا ہو وہ بار بار چیلنج کرتا ہے تو اس نے چیلنج کیا کہ جہاں کے دیکھیں رائی ونڈ میں وہاں پہ دو مساجد بنائی وی اور اس کے الفاظ چک کریں خود سے کر لیجی آپ رائی ونڈ میں اتنے سے فاصلے پہ بیرون کی مسجد ہے اندرون کی مسجد ہے صرف اس وجہ سے کہ بیرون کے مسلمان رفعی دین کرتے ہیں عرب کے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اور آمین اوچی کہتے ہیں یہاں کے انفی جو ہیں وہ رفعی دین نہیں کرتے کہیں وہ مدنی جراسین ان کو نہ لگ جائے اب آپ نے اس کے الفاظ دیکھیں کبھی مدنی جراسین نہ لگ جائیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے لوگوں کو الگ رکھا ہوا ہے کیا ملتا ہے آپ کو ان چیزوں سے کونسی دین کی خدمت ہے کونسا میرے جیسا ایک میرے جیسا ایک انسان جو کبھی مدرسے نہیں یا اس کو یہ چیزوں سے کیا لینا دینا ہے کہ تبلیغی جماعت کیا ہے اور رائی ونڈ میں کتنی مساجد بنی ہوئی ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا اب دین سکھاؤ دین کی بات کرو اخلاق کی بات کرو لیکن نہیں یہ شخص تو پاگل ہو چکا ہے اس کے بدلے میں آپ ریسپونس دیکھیں اخلاق دیکھیں الفاظ کا چناؤ دیکھیں آپ خود ملازر کر لیجئے لڑکوں کا بھلک کرے یہ وہاں سے ریکارڈ کر کے لے آئے ہیں میرے پاس کہ یہ دیکھیں ہم ریکارڈ کر کے لے ہیں تو یہ آپ کو میں کہوں گا کہ یہ میرے بات کے ساتھ دکھا بھی دے وہاں دو بیرون والوں کے لیے جگہ اعدادہ بنائی ہوئی ہے تھوڑی سی قدرے بہتر بہت بہتر نہیں کوئی سیون سٹار بنائی ہوئی ہے قدرے بہتر بنائی ہوئی ہے کہ مہمان ہے باہر سے آتے ہیں تو تھوڑا سا ان کا بات روم کا سسٹم بہتر ہے تھوڑا ان کے بستروں کا سسٹم بہتر ہے لیکن نماز وہ ایک ہی جگہ پڑتے ہیں یہ جیسے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ خود دیکھ لیں کہ نماز یہ پڑ رہے ہیں یہ اندرون اور بیرون والے حلقے میں نماز ایک ساتھ ہو رہی ہے الگ الگ نماز نہیں ہو رہی ہے یہ اندرون کا حلقہ ہے ان کا اور ان کا کوئی الگ الگ سسٹم نہیں ہے اندرون اور بیرون پٹے ہی نماز پڑتے ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے علماء کی تربیت اس سے پہلے جب انجینر مرزا کھلے عام ایکسپوز ہوا تھا مفتی صاحب کے ہاتھوں میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ویوز آگئے تھیں میلنز کے قریب اور میں اس سٹیج پر تھا کہ میں باقیاد ایک ٹرنڈ چلوا سکتا اللہ گواہ ہے اس بات کا جب میں نے مفتی صاحب کی ٹیم سے بات کی اور میں نے کہا کہ جی چونکہ یہ بھی مفتی صاحب کی ٹیم شیڈمن ویڈا سے بات کرتے رہتے ہیں تو الحمدللہ میری بھی تھوڑی بہت اپروچ ہے تو جی میری بات کی تو مجھے پیغام آیا اور ایک کہا گیا کہ نہیں علماء کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹرنڈ چلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف اس کے پاس جانا تھا اور اس کو یہ بتانا تھا کہ جو بھی ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ وہاں نہیں گیا خود اللہ تعالی نے اس کے فالورز کے سامنے پورے انٹرنیٹ پر اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوس کر دیا یہ کافی ہے ہم جان بوجھ کر کسی کو بدنام نہیں کرتے یہ خود بدنام ہوا ہے تو میرے دوستوں انجینئر مرزا صاحب کی فالورز انجینئر صاحب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کبھی کبھی کومنٹ کر لیتے ہیں بڑا لمبا سا کومنٹ کر کے کچھ باتیں تو کہہ دیتے ہیں یقین انہ آپ یہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ صرف لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ پہ ہسیں مجھے دکھ ہوتا ہے واقعتاً دکھ ہوتا ہے آپ پہ لوگ ہس رہے ہیں آپ ایک فتنے کے طور پر اوبھر رہے ہیں آپ ایک میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا آپ سمجھ جائے میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں جو لوگ دوغلے ہوتے ہیں ایک طرف ایک بات کریں دوسری طرف دوسری بات کریں تنز مارے ہیں تانے مارے ہیں جھوٹ بولیں بہتان لگائیں یہ تمام چیزیں کس شخص کی نشانی ہوتی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ سکرین چھوٹ لگا دیجئے گا پتہ لگ جائے گا کہ بھئی اس نے بڑے ثبوت کے ساتھ بات کی ہے انجینئر صاحب چھوڑ دیں مفترک مسعود صاحب کو چھوڑ دیں مفترک عثمانی صاحب کو چھوڑ دیں ان علماء کو آپ زلیل ہوتے رہیں گے یہ علم کے سمندر ہیں اور آپ یقین کریں کہ میں علماء سے مل کر آیا ہوں میں ان کا اخلاق دیکھ کر آیا ہوں میں ان کا وزلم دیکھ کر آیا ہوں لیکن چونکہ آپ بار بار چیلنج چیلنج کی بات کرتے ہیں یہ آپ کے چیلنج کی وجہ سے نہیں آتے یہ تو بھول جائیں یہ تو آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہو کہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ اس نے چیلنج کیا آؤ چلتے ہیں یہ تو صرف اور صرف یوت کو یوت کو بچانے کے لیے آپ کی منافقت سے بچانے کے لیے آتے ہیں جو مقصد آپ دکھا رہے ہیں اس مقصد پر آ جائیں تو شاید آپ کو عزت بھی ملے گی اور آخرت میں آپ بہتان لگانے کی وجہ سے ٹربل میں بھی نہیں ہوں گے جزاکم اللہ خیرًا السلام علیکم ورحمت اللہ